السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مصطفہ ہوم کیچن آج آپ لوگ کے لیے سٹرابری موس کیک کی ریسپی لے کے آئیوں بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اس سے میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بہت جلدی مل جائے گی تو سب سے پہلے ہمیں سپنج بنانا ہے ایک پونڈ کا سپنج بناؤں گی میں اور میں نے اس کی سپنج کی ریسپی آپ کو آئی بٹن پر دے دوں گی جو پہلے میں نے سپنج بنانا سکایا ابھی میں آپ کو جوسر مشین کے اندر سپنج بنانا سکاتے ہوں جن کے پاتھ بیٹر مشین نہیں ہوتی بہت پرابلم ہوتی ہے تو آپ جوسر مشین میں بھی آرام سے بنا سکتے ہیں سفیدی جو ہے میں نے الک کر لی تھی پھر اس کو خوب بیٹ کر لیں گے اس کو خوب چلا لیں گے جگ کے اندر یہ فارم بن جائے گی سفیدی پھر اس کے اندر دیکھیں گے اچھی طرح سے فارم بن گئے ہیں پھر اس کے اندر ہم آئسنگ شگر جو پیسیوی گھر کی عام چینی ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ گرام یا ایک کپ اگر آپ کے پاس گرام کی مشین نہیں ہے تو ایک کپ آپ اس میں پیسیوی گھر کی چینی ڈال دیں چینی ڈال کے بھی خوب اس کو مکس کرنا ہے جوسر مشین میں چلانا ہے آپ کو خوب اچھی طرح سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر دیکھیں دو انڈوں کی سفیدی نا تو بلکل اتنی سی لگ رہی ہے اس کے اندر لیکن جب ہم اپنے بال میں نکالیں گے تو پھر صحیح لگے گی ہمیں جو زردی نکال کے رکھی بھی تھی وہ اٹ کر دی ہے اس کے اندر خوب اچھی طرح سے اس کے ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی بلینڈر کے اندر پھر ہم بال میں شفٹ کر دیں گے اس کو پھر شفٹ کرنے کے بعد میں میدہ اس میں چھان لوں گی میں نے بیکنگ پورڈر دالا تھا بیکنگ پورڈر کم سے کم ہی دالا کریں کیونکہ کیک رائز تو ہو جاتا ہے رائز ہونے کے بعد جب تھنڈا کرتے ہیں تو بیٹ بھی جاتا ہے اور سب سے اچھی مکسنگ تو ہاتھ سے ہوتی ہے ہاتھ سے مکس کر کے بیک کرنے رکھ دیں اور بیکنگ پین کو میں نے گریس کر لیا تھا آئل لگا کے اوپر سے میدہ چھڑک دیا تھا اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو بٹر پیپر لگا سکتے ہیں یہ میں نے اسٹرابری پیوری لے لیے بہت کم پانی دال کے اس کو پیوری کو آپ بنا لیں بلینڈر میں جگ میں پیچ لیں اسٹرابری اس کو اور اس کے اندر چینی ایٹ کریے ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون کر لیں کیونکہ اسٹرابری اگر زیادہ کھٹی ہوتی ہیں تو ٹو دو چمچے آپ دال سکتے ہیں اور ویپ کریم بھی رکھی میں نے ایک کپ ایک کپ ہی پیوری تھی میرے پاس اب اس کو دال کے اچھا طرح سے ویپ کر لوں گی یہ ڈبل ہو جائے گی سائز میں پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں گرم پانی کرنے رکھ دینا ہے چولے پر جب تھوڑا گرم پانی ہو جائے گا تو بھی ہم اپنا جیلیٹن جس سے جیلی وغیرہ بنتی ہے وہ ایٹ کریں گے اس میں اچھا طرح سے مکس کر لیں رائز ہو جائے یہ تھوڑی سی کریم سمودھ نیز آجائے اس کے اندر پھر ہم جیلیٹن سیٹ کر کے دالیں گے یہ گرم پانی ہے میرے پاس تھوڑا سا اس کے اندر ون ٹیبل سپون جیلیٹن دال دوں گی اور مکس کر لوں گی گرم دیہان سے آپ کو کرنا ہے اس ٹیپ گرم پانی لینا ہے اس کے اندر پورا ڈیزولف ہو جائے گا اچھی طرح سے جیلیٹن یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اب اس کو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور ونیلہ ایسنس ایٹ کروں گی تھوڑا سا اور مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد ہم اپنا جو ہمارا کیک تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا بیک ہو کر آ گیا ہے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے صرف ایسے ہی آپ اگر آپ چاہتے ہیں کم سپنج لگانا نیچے تو آپ کٹ کر کے نیچے لگا سکتے ہیں یہ لوز پین ہے میرے پاس اس کے اندر موس کے ایک چیز کے ایک آرام سے بن جاتا ہے یہ اسے الگ ہو جاتا ہے اور آسان رہتا ہے بنانے میں یہ دال دیں گے اس کے اندر اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہم نے پیوری بنائی تھی الگ سے وہ اس کو اس میں دال دوں گی میں ساری پیوری ساری پیوری دالنے کے بعد اس کو سیٹ کرنے دو تین گھنٹے فریج میں رکھ دیں گے جب اچھی طرح سے یہ فریج میں سیٹ ہو جائے گا سخت ہو جائے گا جم جائے گا موس تیار ہو جائے گا ہمارا پھر اس کے اوپر اوپر کی فیلنگ دالیں گے اس کے اوپر پیوری پیوری لے لیے اور ون ٹیبل سپونی جائلیٹن لے لیے اس کا بھی وہی پروسس ہے آپ کو پانی میں حل کر کے دالنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز آپ بنایا لیکن آپ کو پانی میں ضرور کر کے دالنے پڑتی ہے گرم پانی لے لیے میں نے اس کو ڈیزورڈ کر دیں گے پیوری کے اندر ایٹ کر دیں گے بس آپ کو دھیان ہی رکھنا ہے پیوری میں اور اس میں پانی زیادہ نہ ہو اس کو بھی سیٹ کر کے اسے دال دیا ہے مکس ہو جائے گا اس کے اندر ہی اور ہم اپنا کیک دیکھ لیتے ہیں ہمارا موس جم کے تیار ہو چکے تھوڑا سا سخت ہو گیا یہ ہے اس کے اوپر یہ ہم نے جو چیز وہ چیز سوری بھولی میں اس روبری کا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ اس کے اوپر پور کر دیں گے دال دیں گے سارا بس اب اس کو بھی فریج میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے نہیں جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اس کو پین سے لکال لیں گے آرام سے اور اس کے پیسز کر کے اس کی سرونگ کر دیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں